آپ کے لئے بلکل فائدہ منت ہوگا آپ کو کسی اور دوا کی ضرورت نہیں پڑے گی اور آپ کا علاج بلکل مفت میں ہو جائے گا آج کا اللہ لودگی کی وجہ سے بھی بہت سارے لوگ کے ساتھ ہلرجی کا مسئلہ رہتا ہے اس نسکے کو آپ کسی بھی ہلرجی کے لئے استعمال کے لئے انشاءاللہ آپ کو حرام مل جائے گا وہ بھی دو سے تین دنوں میں انشاءاللہ تو چلیے آپ نے درنک بنانا کس طرح سے نیم کے درخت کے پتے لے لینے اپنے ایک کپ پتے لے لینے اور اس کے اوپر جو گول گول اس کے بیج لگے ہوتا ہے اس کا جو پھال ہوتا ہے نمولیاں جیسے کہتے ہیں آدھا کپ آپ وہ لے لیں پتوں کو اور نمولیوں کو اچھی طرح سے پیس کے چٹنی بنا لیجئے اور اس چٹنی کو دو کپ پانی میں ڈالیں یا ایک کپ پانی میں ڈالیں یا ایک گلاس پانی میں ڈالیں اور اس کو آپ نے پکانا ہے اس طرح سے ان کا اثر جھگڑی نکل جائے گا اور وہ زیادہ فائدہ مند ہوگا آپ کے لئے تو اس کے بعد آپ اس کو چھان لیں چار پانچ منٹ پکائیں اس کا اثر پانی میں چلا جائے گا اس کے بعد اس کو چھان کے پانی الاغ کر لیجئے اور باقی درجو پتے وغیرہ وہ نکال دیجئے اس پانی کو آپ نے صبح نہار مو پینے اگر آپ زیادہ نہیں پی سکتے آپ ایک کپ پی لیں لیکن آپ نے لازمی پینا اس کپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور اس کے اندر آپ نے کوئی چینی نمک کچھ نہیں ملانا دوا بھی کر بھی ہوتی ہے اسی طرح سے ڈرنک بھی تھوڑا سا کر رہا ہوگا لیکن بہت زیادہ نہیں آپ جو ہنا وہ حمد کر کے پی جائیں الارجی سے بھی تو آپ کو چھوٹ کر رہا چاہیے اور اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کی چہرے پر الارجی ہے یا جسم پر ہے سر میں ہے بازوں پر کہیں بھی ہے تو آپ نے نیم کے پتے اور اسی طرح سے نمولیوں کا جس طرح سے ہم نے پانی نکال لیا اس کو آپ زیادہ مقدار میں یعنی کہ دو گلاس تین گلاس اس طرح سے جتنا آپ کا الارجی کا مسئلہ ہے اتنا پانی میں اس کو پکا لیں اور پھر اس پانی سے آپ نے نہانا ہے یا الارجی والی جگہ پر لگانا ہے یعنی کہ مان لیں آپ کے چہرے پر الارجی ہے تو آپ نے اس پانی سے دو دفعہ موں دھونے آپ کے بازوں پر الارجی ہے تو آپ دو دفعہ دننے اس سے بازو دھولیجے اس کے بعد سادہ پانی سے دھونے کی ضرورت نہیں ہے اسی پانی سے دھولیجئے صبح کے ٹائم اور رات کے ٹائم بس تو آپ دیکھئے گا کہ یہ پانی پینے سے اور ساتھ میں یہ پانی کے ساتھ چہرہ دھونے سے یا نہانے سے آپ کی کسی بھی قسم کی کتنی بھی شدید الارجی ہوگی انشاءاللہ تعالی تین سے چار دن کے اندر بلکل ختم ہو جائے گی نسکہ بلکل آزمدہ جو میں آپ لوگ کے ساتھ شعر کر رہی ہوں اللہ کا نام لے کے آپ اس پر عمل کریں انشاءاللہ تعالی آپ بلکل صحت و تندرست ہو جائیں گے تو اب ٹپ اور ہماری ختم ہو سکی ہے اب چلتے ہیں اس کے لسن کے طرف جس میں میں آپ لوگ کو یہ کہوں گی کہ اپنے دن کا آغاز صدقہ سے کرو جس دن آپ اپنے دن کا آغاز صدقہ سے کرو گے اس دن تو ہماری کوئی دعا رد نہیں ہوگی بہت اچھی بات ہے اور اس پر غور کے ساتھ ساتھ اس پر غور تو کیا ہی کرنا ہے آپ عمل ضرور کریے گا ٹھیک ہو گیا تو اب جو لوگ نئے ہیں چینل پر یا پہلی ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نئے ویڈیوز کا میسیج مل جائے میسیج آپ کو کس طرح سے ملے گا ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کا بٹن نظر آ رہا ہوگا آپ کو جس پر سبسکرائب لکھا ہے اس کو کلک کریں اور اس کے ساتھ یہ ایک بٹن آ رہا ہے جس پر بل بنی ہوئی ہے اس کے اوپر بھی آپ کلک کریں اس سے یہ ہوگا کہ جیسے ہم نئے ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کو فورا میسیج مل جائے گا اور آپ فوری طرح ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور آپ نے جب سبسکرائب کر لینا اس کے بعد بل پر کلک کرنا ہے پہلے نہیں کرنا پہلے سبسکرائب پر کلک کریں پھر بل پر کلک کریں اور اس کے ساتھ مجھے فیڈبائی کلاس میں دیجئے کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسے لگتے ہیں اتنی مہنف سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک کو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے دونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس جاری کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ